بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشہدین الكرام کے فلال کیا حال آپ لوگ کے ٹھیک ہے خیاریت سے ہیں دوستو آپ لوگ کے کچھ سوالات آتے ہیں سلطنت اف اومان میں جانے کے لیے کیا قوانوین ہیں بہت زیادہ کمنٹس آئے ہیں تو میں نے کہا کہ شارٹ سی ویڈیو بنا کے دوبارہ سے آپ لوگوں کو بتا دیں سب سے پہلے بتا دیں ماشاء اللہ سے موسم بہتی خوبصورت ہے چار دنوں کی بارش کے بعد آج تھوڑے سے بادل وغیرہ بھٹے ہیں اور ماشاء اللہ سے محول بہت خوبصورت ہے اور تھنڈی ہواں چل رہی ہیں تو آپ لوگ کو بتا دیں آپ لوگ کے سوالات آتے ہیں کہ سلطنت اف اومان میں آنے کے لیے کیا قوانین ہے تو بھئی سیم قوانین ہے اومان کی سی اے اے کی طرف سے جو لاس ٹائم بتایا گیا تھا کہ آپ لوگ کو جو اٹھارہ سال سے اوپر کی جتنے افراد ہیں ان کا کرونا ویرس کا ٹیسٹ بھی ہوگا اور اس کے علاوہ آپ لوگ کی ویکسینیشن بھی مکمل ہونی چاہیے جو اپروڈ ویکسینیشن ہے سلطنت اف اومان کے لیے جو پرانے لوگ چھٹی آئے ہیں ان کو تو لگی ہے وہ اسی طرح چلے جائیں گے اور جو نئے لوگ ہیں ان کو پتا ہونے چاہیے جو اپروڈ ویکسینیشن ہے وہ لگوا کے ہی آپ لوگ جا سکتے ہیں سلطنت اف اومان کے اندر اس کے علاوہ آپ لوگ کو بتا دیں گے اٹھالیس گھنٹے قبل کا انہوں نے بتایا تھا کہ یہ مشرف ایب کے اندر آپ لوگ نے اپنی دستاویزات داخل کرنی ہے لیکن یہ زیادہ کمپرسری رہی ہے ہم لوگ نے دیکھا ہے کچھ 24 گھنٹے پہلے بھی اور کچھ مطلب اس طرح کر کے بھی کیونکہ آپ لوگ جب کروڈ وارس کا ٹیسٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہی آپ لوگ اپنی دستاویزات وغیرہ داخل کر سکتے ہیں ویکسین کا اور جو کروڈ وارس کا ٹیسٹ وہ اس کے اندر داخل ہوگا یہ مشرف ایب میں اور آپ لوگ کی جو ایب ہے وہ اپگریٹ ہو جائے گی اور آپ لوگ جانے کے قابل ہوں گے سلطنت افہمان کے اندر باقی سلطنت کے اندر پہنچنے کے بعد کوئی قوانین نہیں ہے سیم ٹو سیم قوانین ہے جو آپ لوگ نہ وہاں کروڈ وارس کا ٹیسٹ ہوگا نہ کوئی کرنٹین پولیسی اور آپ لوگ کو جانے دیں گے تو آپ لوگ کے کمنٹس بہت زیادہ آ رہے تھے کہ زیم بھائی یہ کیا اس کے حوالے سے میں بتائیں تو میں نے کہا میں شارٹ سی ویڈیو بنا کے آپ لوگ کو بتا دوں کہ یہ ہے اور نیوزز بغیرہ جو آئیں گی اور رات کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگ کو بتائیں کہ آپ فضل حسین کو دیجئے اجازت ہستے بستے رہے انشاءاللہ عزوجل اللہ حافظ